میں آپ کو بہن مانتی ہوں آپ کو دوست مانتی ہوں آپ کے لئے کھڑی ہوتی ہوں آپ کے ساتھ چلی میں مائسور اور آپ کے لئے میں نے انصاف کی گوھار لگائی لیکن آپ نے کیا کیا جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے ٹیم میمبر نے چیٹنگ کری میرے ساتھ آپ نے بولا ارے وہ تو میرا بھائی ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے راکھی تم غلط کر رہی ہو پھر سے غلط کر رہی ہو چت بھی میری پٹ بھی میری انٹا میرے باپ کا ایسا رویہ نہیں چلے گا یہ خلط ہے آنے والے کچھ دنوں اور ہفتوں میں آپ مجھ کو بیک ٹو بیک میوزک ویڈیوز راپ ویڈیوز اور شورٹ فلمز میں دیکھیں گے اور میری ٹیم نے چاہا کہ میں یہ گوڈ نیوز آپ سب کے ساتھ ساجہ کروں اور روزی چل رہے ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ میں بھی دو یا تین روزی رکھوں کیونکہ میری ماں مسلمان ہے اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ میں بھی ان کا جو دھرم ہے اس دھرم کے انسار دو تین روزے رکھ کر دیکھوں کہ کیسا لگتا ہے مجھے ہر دو تین گھنٹے پروٹین کا سیون کرنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میں ورک آؤٹ کرتی ہوں یوگا کرتی ہوں تو میرے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہوگا صبح سے لے کر رات تک کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا لیکن اگر ہم ایک صاف دل سے اور نیک نیت سے اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے تو بہت جلد میں روزے رکھوں گی اور اس کے لیے مجھے پہلے تیاری کرنی ہوگی نماز کیسے پڑھا جاتا ہے اور کیسے دعا مانگی جاتی ہے یہ سب پہلے سیکھوں گی اس کے باد روزے رکھوں گی ساتھی راتی ساون نے بھی روزہ رکھا ہے جو آپ کی کابین دوست ہیں اچھا میں جاننا چاہوں کہ ان سے ابھی منا کاٹ کیوں نہیں ہوگی تھوڑی سی کرواہت پیدا ہوئی ہے ہم دونوں کے بیچ میں میرے خیال سے یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے حال ہی میں میں نے ان کو یہ میسیج بھیجا کہ ان کی ٹیم کے کسی سادسیا نے مجھ کو دھوکا دیا تو وہ نے پھر سے اپنا فیوریٹ ڈائلوگ مجھ کو سنایا ارے وہ تو میرا بھائی ہے تو میں نے کہا کی چاہے لڑکی کا یون شوشن کیوں نہ ہو اس کے ساتھ دھوکہ کیوں نہ ہو ہمیشہ آروپی آپ کا بھائی کیوں بن جاتا ہے آپ لڑکی کے لیے اپنے دل میں یا پیرتھ مہیلا کے لیے اپنے دل میں ہم دردی کیوں پیدا نہیں کر سکتے تو اس بات کو لے کر تھوڑی سی اندبن ہو گئی جی چیٹنگ ہوئی میرے ساتھ اور راکھی کے ایک ٹیم میمبر نے کری ہے شنن ہمیشہ سے آپ ہوتی ہے کہ جو بھی کچھ گلت کرتا ہے اس سے سامنے آپ لاتی ہے کہ اس انسان کا بھی اگر آپ نام بتائیں گے تو اور پاکٹی پاکٹی پاکٹ جائے گی میں نے حالی میں جوہو پولیس میں ایک شکایت برج کری تھی اس شخص کے خلاف اور راکھی کو میں نے اطلاع بھی کیا کہ دیکھو میں ایسا کرنے والی ہوں کیونکہ آپ کے ٹیم میمبر نے چیٹنگ کری میرے ساتھ تو راکھی نے کہا رہے وہ تو بہت نیک بندہ ہے وہ میرا بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے میں نے کہا راکھی آپ نے ساجد خان کے بارے میں بھی یہی کہا تھا آپ نے راج کندرہ کے بارے میں بھی یہی کہا تھا جب جب کوئی مرد یا پرش یا کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے آپ سب سے پہلے اس آروپی کو اپنا بھائی مان لیتی ہیں بنا لیتی ہیں آپ پیڑت مہیلہ کے پرتی سہانو بھوتی کیوں نہیں دکھا سکتے آپ کیوں نہیں کہتی ہیں کہ ارے تو ہی میری بہن ہے چل بتا تیرے ساتھ کیا غلط ہوا اوکے میں تیرے ساتھ کھڑی ہوں آپ کا رویہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں آپ کے ساتھ مائسور چلی کیوں چلی میں کیا مجھے کوئی آرثک فائدہ ہوا بلکل نہیں کیا وہاں جا کر میں نے کوئی فلم سائن کری کوئی اسائنمنٹ سائن کری بلکل نہیں میں وہاں گئی صرف اور صرف دوستی کے ناتے راکھی نے بولا آپ میرے ساتھ چلو اور آدل کے خلاف جو کوٹ کیس چل رہا ہے مائسور کوٹ میں آپ وہاں پر میرے ساتھ چلو اور مجھے حمد دو سہارا دو میڈیا سے بات کرو میں نے کہا ٹھیک ہے اتنا تو کر سکتی ہو نا ایک بہن کے لیے لیکن جب میں اس سے کہتی ہوں کہ دیکھو آپ کی کسی ٹیم میمبر نے مجھ کو دھوکا دیا میرے ساتھ چھیٹنگ کری تو آپ کھڑے نہیں ہوتے ہو میرے لیے یعنی یہ ایک طرف آپ یار کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کو بہن مانتی ہوں آپ کو دوست مانتی ہوں آپ کے لیے کھڑی ہوتی ہوں آپ کے ساتھ چلی میں مائسور اور آپ کے لیے میں نے انصاف کی گوھار لگائی وہاں مائسور کوٹ میں لیکن آپ نے کیا کیا جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے ٹیم میمبر نے چیٹنگ کری میرے ساتھ آپ نے بولا ارے وہ تو میرا بھائی ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تو دیکھا جائے تو آدل بھی میرا بھائی ہے آدل بھی بہت اچھا ہے میں نے یہ وائس نوٹ بھیجا راکی کو میں نے کہا راکی تم غلط کر رہی ہو پھر اسے غلط کر رہی ہو آدل بھی میرا بھائی ہے جیسے تمہارا ٹیم میمبر تمہارا بھائی ہے نا آدل بھی میرا بھائی ہے اب بولو تو اس نے کہا کہ نہیں راشری سے پوچھو راشری جانتی ہے اس بندے کو میں نے کہا اوکے تنوں سے پوچھو آدل کتنا اچھا ہے جاؤ تنوں سے پوچھو ہے کی نہیں تو چت بھی میری پٹ بھی میری انٹا میرے باپ کا ایسا رویہ نہیں چلے گا بلکل 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 دیکھئے اگر میں کسی مہیلا کو اپنی بہن مانتی ہوں اور وہ مجھے کل کے دن کال کر کے کہے کہ شیلن آپ کے ٹیم میمبر نے میرے ساتھ چیٹنگ کری ہے مجھ کو دھوکہ دیا ہے تو میں نہیں بولوں گی اری وہ تو میرا بھائی ہے میں بولوں گی بہن تیرے ساتھ کیا چھٹنگ کری بتا تیرا پیسہ دبایا تیرا پیسہ کھایا میں اب ہی کیا بھی پتہ لگاتی ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا یہ ہوگا میرا رویہ ارے میں دوستوں کی یار ہوں کھڑی ہوتی ہوں میں دوستوں کے لیے جن کو میں بہن مانتی ہوں بھائی مانتی ہوں دوست مانتی ہوں کلے میں کھڑی ہوتی ہوں سٹینڈ دیتی ہوں تو میں نے کہا یہ میرا رویہ ہوتا لیکن تو کیا کر رہی ہے تو بول رہے نہیں وہ تو میرا بھائی ہے وہ تو میرا بھائی ہے اوہ مائی گاڈ خدا کے واسطے یہ ڈائلوگ بولنا بند کر اچھا نہیں لگتا روزی چل رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہے کچھ تو ڈر کر نا اللہ میاں سے یہ بات راکی کو پتا ہے مجھے پتا ہے جہو پولیس کو پتا ہے خیر ابھی یہ مسئلہ سلج گیا جیسے ہی میں نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو آپ کے خلاف میں نے جہو پولیس میں شکایت درج کری ہے بہت جلد ایکشن لیا جائے گا تو جو آپ نے غلط کیا ہے اسے صحیح کیجئے تو اس شخص نے جو کچھ لیا تھا اسے ری فرنڈ کیا ماملہ سلج گیا دھنیوا دیتی ہوں جیہو پولیس کو اور اگر راکی نے کچھ کیا ہوتا تو شاید اس منج پر میں راکی کو بھی دھنیوا دیتی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے میں بہی دیالاغ مارا ارے روپی تو میرا بھائی ہے میں آپ کو دکھا سکتی ہوں میرے ریمائنڈر لسٹ میں ایسا ایک پوائنٹر ہے دو سمتھنگ باوت مینٹل دپریشن تو ایسا نہیں ہے کی میں صرف آئی می می سیلف والی دنیا میں جیتی ہوں میں اکثر اس بارے میں سوچتی ہوں کی کیا کیا جائے عام طور پر جو چھوٹے شہروں سے لڑکیاں آتی ہیں وہ یا تو پیار میں دھوکہ کھاتی ہیں یا نہیں تو جب انہیں کوئی پروجیکٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے وہ ایک دم چھوٹا محسوس کرنے لگتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا اب جی کر اس دنیا میں جی کر کوئی مطلب نہیں ہے تو ایسے میں اگر ایسی کوئی ایسا کوئی کال سینٹر ہو یا ایسی کوئی ایجنسی ہو جنہیں یہ لوگ سمپر کر سکیں کال کر کے کہہ سکیں کہ دیکھو ہم ایسا فیل کر رہے ہیں ہم تنہا محسوس کر رہے ہیں اور اگر کوئی کنسلٹنٹ یا کوئی لائف کوچ انہیں یہ کہے کہ دیکھو یہ ایک ٹیمپری فیلنگ ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو ایسا چھوٹا محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک فیز ہے اسے نکل جانے دو اب آپ ایسا فیل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ دس منٹ کے بعد آپ ایسا فیل نہ کریں تو تو انہیں صحیح ایڈوائیس دینے کی ہمیں ضرورت ہے اور یہ دماغ کیسے کام کرتا ہے یو نو مینٹل ہیلتھ ہم کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ مینٹل ہیلتھ یہ ہوتا کیا ہے سب دماغ کھل ہے ہے کی نہیں مطلب میں کڈنی فیلیر کوئی معمولی بات نہیں ہے ایسے لی کڈنی فیلیر تو اس پریسیتی سے میں باہر نکل کر آئی ہوں یعنی موت کے مو سے باہر نکلی ہوں میں اس سمیں میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب تو میں گئی اور ہیوی سٹیرویڈز کھانے کے وجہ سے میرا چہرہ اتنا اتنا ہو گیا تھا شاید آپ کے پاس وہ فٹیج ہوگا میں بات کر رہی ہوں دو ہزار اکیس ستمبر کی تو چہرہ ایک دم گول ہو گیا تھا چاند کی طرح and پروٹین لاؤس ہونے لگا جس کے وجہ سے شریر ایک دم ماچس کی کاری بن گئی تھی تو آپ امیاجن کرو شریر ماچس کی کاری اور چہرہ ایسے گبارے کی طرح مطلب ایک دم کیاری کیجر like جوکر ویسے بن گئی تھی اور مجھے یاد ہے اپنے ڈاکٹر سے میں نے کہا کہ مجھے مرنا ہے مجھے نہیں جینا اس طرح کی زندگی نہیں چاہیے مجھے ایک جوکر بن کر مجھے نہیں جینا گول سا چہرہ جیسے ہی آپ کے کڈنیز ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد آپ چہرے پر فوکس کرو آپ جن جایا کرو بوڈی بناو ہاں مانتا ہوں کہ آپ کا پروٹین گاوس ہو رہا ہے تو اس کو ہم کانفر بیلنس کریں گے آپ زیادہ پروٹین لو پروٹین بارز آتے ہیں آپ وہ کھایا کرو اور بوڈی بنا بوڈی بناو اور جب آپ کے کڈنیز ٹھیک ہو جائیں گے ہم آپ کو کسی بہت ہی کٹھن پریسیتی سے گزرتے ہیں اس سمیہ اگر کوئی ہم سے پیار کی دو باتیں کرے کہے کہ ہاں یہ ایک دم ٹیمپریری ہے نکل جائے گا یہ فیز ہمت مت آ رہو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں کوئی ایسے دو میٹیے بول بول دے اور ہمیں پروچساہن دے ہمت دے حوصلہ دے تو ماں قسم وہ فیز نکل جائے گا ہم کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کیسے نکلا بس وہ اس گھڑی میں اگر کوئی ہمارا ساتھ دے دے اور ساتھ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آکے آرثک مدد کرے بس دو میٹھے شبڑ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس سمیہ یہ ڈاکٹر نہیں ہوتے میرے ساتھ کوکھیلا بین کے وہ ہیڈ آف نیفرولوجی ہے مطلب نیفرولوجیسٹ بہت ہی سینئر نیفرولوجیسٹ کیڈنی سپیشلیسٹ ہے اگر وہ ساتھ نہیں دیتے آج میں آپ کے سامنے نہیں موجود ہوتی میں کب کار چلی گئی ہوتی تو ہمیں ایک نیٹ ورک بنانا پڑے گا سمتھنگ لائک جیسے بولیوڈ میں جنیر آٹسٹ آسوسییشن ہے آکٹر آسوسییشن ہے پروڈیوسر آسوسییشن ہے دیریکٹر آسوسییشن ہے ویسے ایک مینڈل ہیلتھ آسوسییشن ہونی چاہیے اور ان کا ایک ہوت لائن نمبر ہونا چاہیے اور سرکار کو وہ نمبر ہم سب کو اپلپد کرانا چاہیے کہ دیکھیں یہ نمبر ہے آپ کو جب بھی کسی ایڈوائز کی ضرورت ہے آپ اس پر سمپر کریں ہم کال کر کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو میں ایسا فیل کر رہی ہوں سویسائیڈل تھوٹس آ رہے ہیں میں کیا کروں کیا کروں تو وہ جو لائف کوچ ہے وہ ہم کو بتائے گا سو آئی ٹھنک ایک اس طرح کا اسوشییشن بننا چاہیے مینڈل ہیلتھ اسوشییشن کیونکہ لائف اس بیری ٹف مطلب اتنے سارے لوگ جیسے میرے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے مطلب میں خود کو شیرنی بولتی ہوں رف ان ٹف بولتی ہوں اور راکھی ساواندھ کے ٹیم میمبر نے مجھ کو چھونا لگا دیا تو چیٹنگ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم اس سے کیسے نکل کر باہر آتے ہیں یہ ہم پر نربھر کرتا ہے جی میرے ڈاکٹر نے بغیر ڈائلیسز کے بغیر کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے میرے کیڈنیز کو ٹھیک کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے کیونکہ عام طور پر کیڈنی فیلر کو ریورس نہیں کر سکتے ہیں تو تھانکیو شکریہ شکریہ شکریہ